प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की लिए वेल बटन पर उलिक करना ना भूलें प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी करना चाते हैं नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको पटवारी एक्जाम या अन्न एक्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूस मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला कोश्चन आपसे इस प्रकार से कोश्चन सीरियल से तो नहीं है अब कैसे कैसे कुछ याद थे उस प्रकार से देख लेते हैं तो कुछ पूच्छन पूचा गया था आपको कुछ इस प्रकार से कि मद्धिप्रदेश की 1948 से 1956 तक ग्रिश मकालीन राजधानी कौन सी थी ये आपसे पूचा गया है तो कब थी तो वो थी आपकी कौन सी थी मद्धिप्रदेश की तो वो थी आपकी इंदोर ठीक है क्लियर 1948 से 1956 तक ग्रिश मकालीन राजधानी कौन सी थी तो वो थी आपकी कौन सी इंदोर थी ठीक है और फिर जो था आपका मद्धिप्रदेश ایک نومبر انیس سو چھپن کو الگ راجب بنائے تو آپ کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہماری کرشم کالین راجدانی تھی وہ کونسی تھی اندور تھی چلے سیکنڈ کوشن آپ کا کیا پوچھا گیا تھا ساجہ پور میں جو حنومان بہت دیپلی پوچھا گیا تھا یہ تو ساجہ پور جیلا ہے اس میں جو حنومان مرتی ہے وہ کس صدی کی ہے یہ آپ سے پوچھا گیا تو وہ ہے آپ کی پانچویں صدی کی ہے وہ مرتی اگر آپ دیکھ کر آئے ہیں ابھی تو آپ کا انسر پانچویں صدی آ جائے گا ملا لیجی آپ تھاڑ کوشن آپ سے پوچھا گا کہ وشو جنسنکیا دیواز کب منا جاتا ہے تو بہت آسان کوشن ہے ہم نے پڑھایا تھا ایک کوشن آپ کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا سارے موڈل پیپر اس میں ملے گا تو گیارہ جولائی کو منایا جاتا ہے آپ کا وشو جنسنکیا دیواز تو دیواز کے اوپر ایک نائے کوشن تو پوچھی رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے مہتپون دیواز پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا وہ پورا دیکھ لیجیے ایک نمبر تو آپ کا پکا ہو جائے گا آپ ڈیٹیل میں دیکھئے ہمارے سارے ویڈیو ہوگا اور ابھی تک آپ نے دیکھے ہیں تو ایک بھی کوشن بھار نہیں جائے گا ایک سو چالیس ایک سو پیتالیس ویڈیو ہے اسی کے اندر سے کوشن ہے ایک آت دو کوشن بھار جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور آپ کا کور ہو جائے گا یہ سب چیزیں ہیں ان میں چلیے کوشن نمبر چار آتا ہے آپ کا سویدان سوا پہلی بار کب گھٹیت کی گئی تھی پہلی بار سویدان سوا پہلی بار کب گھٹیت کی گئی تھی تو ورش انیس سو چھین آلیس میں ہمارے آجادی کے ایک ورش پہلے کی گئی تھی یہ صحیح انسہ تھا اس کا ٹھیک ہے کوشن نمبر پانچوہ پوچھا گیا تھا آپ سے ہر گوویند کھرانہ کو نوبل پورسکار کے چھتر میں دیا گیا تو کس چھتر میں دیا گیا تھا ان کو وہ دیا گیا تھا چکت سا کے چھتر میں دیا گیا تھا یہ آپ صحیح لگا کر آئے ہوں گے تو آئے ہوب ٹھیک ہے اس پرکار سے پوچھا جا رہا ہے تو نوبل پورسکار کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے وہ بھی آپ دیکھیں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے کوشن نمبر چھے آپ سے ہمارا دیا تھا ایک کوشن اس ٹائپ سے پوچھا تھا کہ بھارت کا سب سے پورانا سنگرال ہے کہاں کیا ہے یا کون سا ہے تو وہ تھا آپ کا انڈین میوزیم ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے کر لیجئے جی کے کا کوشن تھا یہ مدیپردیش کی زیادہ کوشن پوچھے آتے ہیں مدیپردیش ون وکاس بورٹ کی اس تھاپنا کب ہوئی تو اس تھاپنا کے اوپر بھی دیکھئے کب ہوئی تھی انیس سو پچھوتر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ ملا لیجئے کوشن نمبر آٹھ ہے پالن پور جو ہے گجرات کا ایک جو نگر ہے وہ کس سے سمبندیت ہے اس ٹائپ کا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا تو وہ کس سے سمبندیت ہے وہ ہشت شیلپ سے سمبندیت ہے ٹھیک ہے تو اس آپ کا کوشن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر نائن ہے آپ کا کھرگون جیلے میں کس پرکار کی ساریہ سب سے زیادہ پرسید دیہ سب سے زیادہ فیمز ہے تو کھرگون جیلے میں کون سی مہیشوری ساری فیمز ہے مہیشور جیسے کہ ابھی وہاں پہ شوٹنگ وغیرہ بھی شلتی مہیشور جو ہے وہ آپ کا کھرگون جیلے کے انترکت آتا ہے تو مہاں کی مہیشوری ساریہ ہیں وہ کیا ہے زیادہ فیمز ہے ٹھیک ہے چلی آئے ہوپ آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ صحیح لگا کے آئے ہوں گے نیکسٹ ہے دسوہ ایسا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ دموہ جیلائے جو وہاں پہ جٹہ سنکر نامک مندیر ہے وہ کس بھگوان کا ہے تو یہ تو بہت اس پسٹ ہے جٹہ سنکر آپ کس کو جانتے ہیں تو یہ ہے آپ کا شیو بھگوان شنکر بھگوان کا مندیر ہے اسے آپ نے لگایا ہوگا ٹھیک ہے جٹہ سنکر کا نام شیو بھی کنفیوز کرنے کے لئے اس پریکار سے پوچھا گیا تھا گیاروہ کوشن ہے سب سے پہلی آئی ٹی آئی سنسطان کون سی تھی ٹھیک ہے آئی ٹی خڑکپور کے نام سے ان کو جانتے ہیں آئی ٹی خڑکپور ٹھیک ہے ہمارے دلی کی مکھے منتری جو ارون کجریوال ہے وہ بھی آئی ٹی خڑکپور سے انجینئر ہے ٹھیک ہے نیکسٹر کوشن ہے ہمارے ٹویل پردان منتری سڑک یوزنا کب چالو کری گئی تو یہ کب چالو کری گئی تھی سڑک یوزنا تو یہ ورش دو ہزار میں چالو کری گئی تھی پردان منتری سڑک یوزنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک بنتا ہے آپ کا کوششن پوچھا گیا تھا ایک کوششن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ سوری گلت لکھا گیا ہے پردان منتری کی گرام آواز یوزنا جو گرام آواز یوزنا جو بھی چل رہی ہے کرنٹ کی تو یہ تو آپ کو یاد ہے ہوگا کب چالو کری گئی تھی یہ آپ کی یہ چالو کری گئی تھی ورش دو جہ سترہ کی یوزنا ٹھیک ہے تو وہ جائے پراکاس نارائن کی تھی چالو کری گئی تھی یہ بھی ایک کوششن آپ سے پوچھا گیا جرنل نولیج کا ٹھیک ہے پنچائتی راج میں چناؤ لڑنے کے لئے نیونتم آیو کتنی ہونی چاہیے تو پنچائتی راج جی کے اوپر ہمارا وشش ویڈیو بنے ہوئے تین چار ویڈیو اور سپیشل دو 2020 ویڈیو بھی بنے ہوئے ان کو آپ پڑھیں گے تو ایک بھی کوششن بھار نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو نیونتم آیو کتنی ہونے چاہیے وہ ہونا چاہیے 21 ورس ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے پردان منتری جو گرام آواز یوزنا بتایا تھا 2017 تو یہ تینوں اس کے انسر تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 12 کوششن ہو گیا اب ایک اور کوششن آپ سے کیا پوچھا گیا کام دہنو یوزنا کس کے لئے بنائی گئی تو کام دہنو یوزنا اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے آپ کام دہنو یوزنا کام دہنو دیری یوزنا بھی چلتی ہے کام دہنو کے نام سے بہت ساری یوزنا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر 14 آپ سے اس طریقے سے نمبر تو کچھ بھی ہے ہمیں اتنے یاد تھے ہمارے جن دن نے ہم کو بتائے سیلیکٹڈ ڈیٹا کمپیٹر کا کوششن تھا یہ سیلیکٹڈ ڈیٹا کو کٹ کرنے کے لئے کونسی شارٹ کٹ کی تو شارٹ کٹ کی کے اوپر ہمارا ایک ویڈیو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں ملے گا آپ سارے ویڈیو ہیں لسٹ میں آپ کو وہاں پر ملے گا 26 شارٹ کٹ کی کے اوپر ایک ویڈیو ہے آپ ان کو یاد کریے اے سے جیٹ تک ساری شارٹ کٹ کی ملے گی آپ کو وہاں پر تو کٹ کرنے کے لئے کیا یوز کرتے ہیں کنٹرول ایکس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ آگیا تھا آپ نے لگایا ہوگا تو صحیح جائے گا کنٹرول ایکس کوششن نمبر 15 مدی پردیش میں آلو اتپادن میں کون سا جیلا پرطہ میں تو دیکھیں مدی پردیش کی بات کی گئے تو آلو آپ کا مالوہ چھتر میں جادہ ہوتا ہے تو آپ کا یہاں پر ویسے تو کیا پتہ کیا اپشن دیا ہوگا اگر میرے خیال سے اس کا اپشن اگر دیا ہو اندور تو اندور آنا چاہیے لیکن اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اپشن مجھے نہیں پتہ کیا دیئے ہوں گے اپشن یاد نہیں ہے اندور اس لئے بتایا ہے میں نے آپ کو یہاں پر کہ ابھی اندور کیا جو مہو اندور میں مہو میں سب سے ادھک ہوتے ہیں آپ کے آلو جو ہے اور اندور کے پاس میں اندوری جلے میں مانپور لگتا ہے وہاں پر ابھی آلو اتپادن کے لئے سکشن پرسکشن سنسان اور ایسا کچھ وہاں پہ ستھاپیت کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک کرنٹ کا کوشن وہاں سے بنتا ہے آپ یاد رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کارن سے میں نے اندور بتایا باقی مجھے اتنے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بھی میں نکال نہیں پاس ہمیں نہیں ملا ٹھیک ہے اور کل مجھے جانا ہے باہر کوشن نمبر آتا ہے سکسٹین اسٹی ایمل کاپیوک کیا جاتا ہے تو یہ تو ہم نے ہمارے کئی بار بتایا ہمارے موڈل پیپر میں اور ہمارا جو انٹرنیٹ کا ہے وہاں پہ اسٹی ایمل کا فل فارم ہائپر ٹیک سمارکپ لینگویج اور اس کا یوز کیوں کیا جاتا ہے ویب پیج بنانے میں کیا جاتا ہے ویب پیج کرنے میں کیونکہ انٹرنیٹ کی مدل لینگویج کہلاتی اسٹی ایمل اور ویب پیج بنانے میں کیا جاتا ہے اور ویب پیج کیا ہوتا ہے یہ کوششن آپ کو شاید کل پوچھا جا سکتا ہے تو ویب پیج کیا ہوتا ہے ویب پیج ایکچول میں ویب سائٹ جو رہتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا بھاگ رہتا ہے مطلب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے تو ویب سائٹ ویب پیج کا کلیکشن یہ پوچھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کا لیکچر ایک بار آپ جرور دیکھ لو وہاں سے بہت سارے کوششن بنیں گے ٹھیک ہے اور موڈل پیپر کے اندر اگر آپ نے دیکھے ہیں تو تقریبا 15-16 موڈل پیپر اور ایک موڈل پیپر میں ہم نے آپ کو کتنے کوششن دیئے ہیں تقریبا 50 کوششن تو دیکھ لیجئے اتنے سارے 600-700 کوششن کا کلیکشن آپ کا پیاس رہ گا تو کتنے سارے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیکچر ویڈیو الگ دیئے ہوئے اور الگ آئیم پی کوششن الگ بنائے تو بہت سارے کوششن کور ہوتے ہیں ایک اور کمپیٹر کا کوششن کیا سپریڈ شیٹ بنائی جاتی ہے سپریڈ شیٹ تو آپ کو آپشن دیئے گئے تھے اس میں سے ایکسل سے بنای جاتی ہے ایکسل سے سپریڈ شیٹ بنتی ہے شیٹ کے بارے میں پوچھا گیا ٹھیک ہے اور صبح کیا کل پوچھا گیا تھا شیٹ کا کلیکشن جو رہتا ہے وہ ورک بک رہتا ہے یہ ہمارے موڈل پیپروں بتایا تھا ہم نے یہ ٹھیک ہے یہ پوچھ سکتے ہیں بہت سارے شیٹ کا کلیکشن آپ کا ورک بک کہلاتا ہے اور کوششن نمبر یوزر کی آئیڈنٹی ہمیں کمپیٹر میں جب انٹرنیٹ چلاتا ہے تو یوزر کا جو پہچان ہے اس کو پہچاننے کے لئے اس کو سیو کرنے کے لئے ہمارے کمپیٹر میں سیو کر دی آتی ہے کوکیز ایک پرکار کی کیا رہتی ہے آپ کی ٹیمپریری فائل رہتی ہے جو کہ آپ کی یوزر کی آئیڈی کو ہمارے کمپیٹر میں سیو کر دیتی ہے تو یہ ایک تین پرکار کی ہوتی ہے شاید ایسا دیا ہو مجھے آپشن یاد نہیں تھے کیا کیا دیئے گا جس نے بتایا تو شیشن کوکیز آتا ہے پیرسسٹنس کوکیز آتا ہے تھرڈ پارٹی کوکیز آتا تین پرکار کی آتی ہے شاید یہ دیئے ہو تو آپ کو شاید یہ ہوگا نہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا آپ کو ماں دیا گیا تھا ایک کوشن آپ کو دیا گیا تھا کوشن نمبر نائن میک ایڈریس سمبن دیتے تو میک ایڈریس آپ کا بہت 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 بار پوچھا جاتا ہے یہ کوشن اس بار بھی پوچھے لیا گیا ہے تو یہ ایک یونک آیڈنٹی فیر آسائنڈ ٹو نیٹ ورک نیٹ ورک کو ایک آیڈنٹی یونک آیڈنٹی پردان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ پہچان سکے کہ کوئی کون بندہ کہاں سے انٹرنیٹ چلا رہا ہے کون کیسے ایکسس کر رہا ہے مطلب اس کے پہچان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے میک ایڈریس ٹھیک ہے اور ایک اور کوشن ہے آپ کا سینٹر آلائنگ کرنے کی شارٹ کٹ کی گا اگر آپ ورڈ وغیرہ میں کام کرنے تو کچھ کو سینٹر آلائنگ کرنے کیا شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ دیئے تو وہ کنٹرول ای ہوتی ہے یہاں پر ابھی آئے گی لگا کر آئیں گے اس کا فل فرم ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹورک تو لین کا پوچھا ہے تو ہو سکتا کل مین وین اسے بہت سارے دو تین پر کر رہتے وہ پوچھ لے ٹوپولوجی آپ سے پوچھ لے وہاں سے ٹوپولوجی ہوتی سٹار ٹوپولوجی میس ٹوپولوجی تو یہ سب پوچھ سکتے ہیں آپ سے دیکھیں نیٹورک اور اس کا ویڈیو جا کر ٹھیک ہے ملے گا آپ کو اچھے کوششن سات اٹھ جتے بھی الگ الگ ملتے جا رہے ہیں ہمارے آپ بھیج رہے ہیں یہ کوششن ٹھیک ہے ہمارے سر نے دیئے ہیں یہ کوششن ٹھیک ہے اور یہ بتائیں گے یہ ہمارے ایک ویور نے بھیجے ہیں چندن نے بھیجے ہیں ہم کو یہ سارے کوششن تو یہ سب ہم ان کے لئے thank you کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو آئی ہوپ اگلا ویڈیو کے لئے آپ ویٹ کریں اور ابھی سبسکرائب کر لیجی ہمارے چینل کو نوٹیوکیشن کے لئے بیل بٹن پہ جرور کلک کریں تب ہی آپ کو سارے نوٹیوکیشن ٹائم پہ ملیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمینٹس کر دیں اور سبسکرائب جرور کریں چینل کو نوٹیوکیشن کے لئے بیل بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ سبھی ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں تینکیو